من موہر نے روب نکالا اس پہ فیدہ گربا لاغ لگی ہے لاغ لگی ہے لاغ لگی ہے آگ لگی نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسوله النبی الكریم الامین الرؤوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسرت ان اصحاب الکحف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا صدق اللہ مولانا العظیم محترم و مکرم صوفی محمد علی نقش بندی صاحب محترم و مکرم علامہ غلام حیدر خادمی صاحب محترم و مکرم محمد سلیم بچ صاحب محترم عارف امین چودری صاحب محترم چودری محمد منیر صاحب اور محترم امتیاز الدین دار صاحب اور محترم عابد حسین سلحری صاحب اور آج کی اس ملاد کانفرنس میں تشریف لانے والے عظیم الشاقانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص تحریک منحاج القرآن سیالکوٹ کے جملہ قائدین متعلقین متمسیکین اور عظیم خواتین و حضرات اللہ حب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم اس عظیم بارگاہ کے صدقے سے اور حضور شیخ الاسلام حضور قائد انقلاب مدزل العالی کی براقات اور فیودات کے تفیل اس قابل ہوئے کہ اس جوش و خروش کے ساتھ اور اس محبت بھرے اور عدب و تعظیم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے معمور جذبات کے ساتھ آج آقا علیہ السلام کے میلاد شریف میں حاضر ہیں اللہ حب العزت آپ سب کا اور ہماری یہ عظیم بہنیں جو آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کی عشق و محبت کے جذبات سے معمور ہو کر اور آج کے حالات میں یہاں تشریف لائیں اور وہ عظیم بھائی جو نسبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہاں پر تشریف لائے اللہ حب العزت آپ کا آنا اور آقا علیہ السلام کی محفل ملاد دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے حاضرین محترم جو آیت کریمہ میں نے اللہ حب العزت کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے جو آج کی محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلاوت کی ہے اس کا سبب نزول اگر غور سے پڑھیں تو ہمیں اس آیت کریمہ کا ریلیونس نظر آتا ہے اور اس آیت کریمہ کا سبب نزول جسے علامہ ابن کثیر نے اور امام پرتبی نے اور دیگر مفسرین نے جو بیان کیا اور اسے حضرت عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے ساتھ نقل کیا فرماتے ہیں کہ کفار و مشرقین نے اپنا ایک وفد نصر بن حارس کی قیادت میں مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودی اخبار کی طرف روانہ کیا اور ان کی اس وفد کے روانہ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ وہ وہاں جا کر انہیں آقا علیہ السلام کے اصاف مبارکہ کی خبر دے کر اور ان سے معلومات حاصل کر سکیں اور ان کا اہم مقصد جانے کا یہ تھا کہ یہ نبی علیہ السلام جو اپنی نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس دعویٰ کی اصل صداقت کیا ہے انہوں نے مشاورت کی اور مشاورت کے نتیجے میں یہ تیپ آیا کہ ایک وفد کو ان یہودی ان کے مذہبی رہنماؤں کے پاس بھیجا جائے جن کا تعلق آسمانی کتب سے رہتا ہے اور ان کو آقا علیہ السلام کی جمیع اصاف اور کمالات سے آگاہ کیا جائے اور استفسار کیا جائے ان سے پوچھا جائے کہ جو ان کی کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہے کیا اس کے مطابق اللہ کے نبی اور رسول ہیں یا نہیں جب وہ وفد یہودی مذہبی رہنماؤں کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ ان کو کہنے لگے کہ ہم تمہیں تین نکاتی سوال نامہ دے کر بھیج دیتے ہیں اور تم جا کر اس نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین سوال پوچھ لینا اگر ان تین سوالات کا جواب دے دیں تو وہ سچے نبی ہیں اور اگر وہ اس کا جواب نہ دے سکے تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو اب یہاں پر در حقیقت آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی صداقت پر تین نکاتی ایجنڈا بنایا جا رہا ہے اور انہیں بھیجا جا رہا ہے پہلا سوال یہ تھا کہ جا کر اس گروہ کے بارے میں ان سے پوچھنا اور اشارہ اصحاب قحف کی طرف کر دیا اگر وہ اس کا جواب دے دے تو سمجھ لینا کہ ان کو غیب کی خبر آتی ہے پھر دوسرا سوال یہ کرنا کہ سلوہ 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 ان رجل تواف کہ اس شخص کے بارے میں پوچھنا جو مشرق اور مغرب کا تصرف رکھتا تھا اور جس کی سلطانی اور حکومت اور تمکن مشرق اور مغرب پر محیط تھا وہ خبر کے آتی اور تیسرا سوال کر لینا کہ روح کے بارے میں پوچھنا اگر تو وہ ان سوالات کا جواب دے دیں تو سمجھ لینا وہ سچے نبی ہیں اور اگر ان تین غیب کی اخبار کی خبر نہ دے سکیں تو سمجھ لینا تم اپنے دعوے میں سچے جب یہ واقعہ ہو گیا تو وہ وفق واپس لوٹ آیا اور کفار و مشرقین کو آ کر اس واقعے کی رودات سنا دی اور پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تینوں سوالات پیش کر دیئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اخبر کم غدن بما سألتم انہو کہ کل آنا جو پوچھتے ہو کل جواب لے جانا جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ بھئی کل آنا اور اس کا جواب لے جانا اب وہاں اللہ رب العزت کی ایک حکمت تھی جو کار فرما ہو گئی اس حکمت میں بھی حضور علیہ السلام کی ایک شان پوشید آتی یہاں مفسرین اس کو پڑھتے ہیں اس کو لکھتے ہیں مگر اس نکتے کو بیان شاید نہیں کر سکے کہ یہ تو بیان کر دیتے ہیں کہ پھر وہ پندرہ دن تک اس کا جواب نہ آیا کہ پندرہ دن تک اس کا جواب آکر ساتھ و السلام کی بارگاہ میں نہ عطا کیا گیا اور اور نہ ہی اللہ رب عزت نے پندرہ دن تک جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا جب جواب نہ آیا تو دوسری طرف کفار و مشرقین کی تانہ زنی شدت اختیار کرتی چلی گئی اور کہنے لگے کہ ابھی تک وہ دن نہیں آیا کہ وہ ہمیں ان سوالات کا جواب دے دیں جب ان کی تانہ زنی شدید ہو گئی ان کی فتنہ پروری عروج پر پہنچ گئی یہاں تک کہ اس کا اثر قلب اثر مصر پر ہونے لگا جب حضور کا قلب اثر حزین ہونے لگا تو اللہ رب العزت کی رحمت سے برداشت نہ ہوا تو فرمایا جبریل امین ابھی ابھی جاؤ اور میرے محبوب علیہ السلام کو ان تینوں سوال کے جواب عطا کر آؤ اور ساتھ فرمایا کہ جب یہ تینوں جوابات دے دینا تو پھر ایک اور بات کرتا ہوں ایک اور خبر دیتا ہوں وہ صرف علیدگی میں میرے محبوب کو یہ خبر الگ سے بھی دے دینا جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اصحاب قحف کی پوری خبر عطا کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد پھر ذل کر نین کی خبر دیتے ہیں وہ پہلا گروہ جس کے متلک سوال کیا گیا اس سے مراد اصحاب قحف تھے دوسرا سوال جس کے متلک پوچھا گیا اس سے مراد وہ ذل کر نین تھے جن کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے مشرق اور مغرب کا تمکن اور حکومت اور تصرف عطا کیا تھا اور تیسرا سوال روح کے متلک تھا اور فرما دیا وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوح قُلِ الرُّوْحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي اس کا سوال بھی عطا کر دیا گیا جب یہ تینوں سوال جبریل امین نے , عطا کر دیئے تو پھر ایک خاص خبر جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان کے لئے عطا کی تھی پھر علیدہ جا کر وہ خبر بھی عطا کر دی اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جب میرے محبوب کو یہ سوال کے جواب دے دو تو تب جا کر میرے محبوب کے کان میں یہ کہہ دینا کہ محبوب کیا آپ یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ اصحاب کحف جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے بڑی عجیب تر نشانی ہے اب یہاں اللہ رب العزت جو بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ محبوب یہ کفار اور مشرقین اپنے زعمِ باطل سے سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان سوالات کا جواب دے دیں تو آپ کی نبوت کی صداقت ثابت ہو جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محبوب یہ اصحابِ کحف جو تھے جو ان کے واقعات تھے یہ کوئی ہماری بارگاہ میں کوئی بڑی نشانیاں نہ تھی محبوب بات یہ ہے کہ کیا محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی ہمارا نشان ہو سکتا ہے محبوب ان کو خبر نہیں ان عقل کے اندوں کو خبر نہیں یہ دنیا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں محبوب جن کو وجہِ تخلیقِ کائنات بنایا ان سے بڑھ کر بھی ہماری عجیب نشانی کوئی اور ہو سکتی ہے محبوب ہم نے تو فرما دیا کہ اے آدم میرا محبوب نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا محبوب جب آپ کو کی حقیقت سے کائنات کے وجود کو ظہور دے دیا تو یہ اس قابل ہو گئے کہ آج آپ سے سوال کر رہے ہیں ان بے اقل لوگوں کو کیا پتا کہ محبوب آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی محبوب کہ اگر پہاڑوں پر اتارتا تو وہ جھک جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر کاف کہ کر آپ کے قلب کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ وہ قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے تو اتنے بڑے موجزہ کے ہوتے وہ کسی اور نشان کو دیکھتے اللہ ترے تکفیر اللہ اللہ ترے رسال یا صلی اللہ رسول کے علام ہیں اب یہاں پر یہاں پر جو بڑا ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے وہ پندرہ دن کے لیے پھر توقف کیوں کیا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور کوئی اس پر مستشریکین میں سے اور بدعقیدہ لوگوں میں سے کوئی بات کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے معبوب کی اگر شان ہی بیان کرنی تھی تو پھر اگلے دن ہی آیت نازل ہو جاتی اب یہاں پر بتوفیق اللہ تعالی جو اس کا جواب قبلہ حضور شیخ الاسلام کے قدموں سے عطا ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت سمجھتا تھا جانتا تھا کہ محبوب جب آپ کو ہم نے اپنی ربوبیت پر گواہ بنا کر بھیج دیا جب آپ کو ہم نے اپنے ہونے پر گواہ بنا کر بھیج دیا تو پھر آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے لئے ان جواب کی کیا ضرورت ہے اللہ رب العزت تو سمجھتا تھا محبوب بات یہ ہے کہ یہ یہ زام باطل ہیں یہ کفار یہ گستاخ ہیں اور رہیں گے اگر یہ اسی پیمانے پر آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت کو پڑکتے ہیں تو ان کے پیمانے بھی ٹوٹ جائیں گے جب پیمانے بھی نہ تھے اس رخت بھی آپ کی حقیقت تھی جب یہ بھی نہ تھے اس رخت بھی آپ کی حقیقت تھی جب مراد یہ تھا کہ یا رسول اللہ کہ اے میرے حبیب جب آپ کی پوری حیات کی میں قسم کھاتا ہوں جب میں آپ کے نینوں کا ذکر کرتا ہوں جب میں آپ کے قلب اثر کی بات کرتا ہوں اے محبوب جب میں قرآن مجید میں ہی پورے قرآن مجید کو آپ کی صفات کے لیے بھیج دیتا ہوں قرآن کی ہر ہر آیت میں آپ کے ایک ایک حسن کا تذکرہ کرتا ہوں اور قرآن کو تو اس لیے بھیجتا ہوں کہ آپ صاحب قرآن ہوئے قرآن سے بر کر بھی کوئی موجزہ ہو سکتا ہے اگر اس موجزے کو دیکھ کر بھی آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تو کبھی نہیں لا سکتے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں تو لقد جاکم رسول من انفس کم کہہ کر آپ کے وجود مسعود کی قسم کہتا ہوں تو اس سے بڑھ کر بھی آپ کی کوئی اور شان ہو سکتی ہے محبوب جب میں قد نرآ تکل با وجھی کا فی سما کہہ کر آپ کے مکھڑے کی بات کرتا ہوں تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی شان ہو سکتی ہے جب میں لا تم دن نائن ای کا الہ مامتعن بھی کہہ کر آپ کی نینوں کا ذکر کرتا ہوں تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی شان ہو سکتی ہے اے محبوب جب میں مازاغ البسر وماتغ کہہ کر آپ کی بسارت کا تذکرہ کرتا ہوں تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی شان ہو سکتی ہے جب میں وَيَكُولُونَ هُوَا اُذُونُنْ قُلْ اُذُونُ خَيْرِ اللَّكُمْ کہہ کر آپ کے کان مبارک کا تذکرہ کرتا ہوں تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی شان ہو سکتی ہے یا رسول اللہ محبوب جب میں الہ قلب کا کہہ کر آپ کے قلب اثر کی بات کرتا ہوں اس سے بڑھ کر بھی شان ہو سکتی ہے جب میں قرآن میں وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا کہہ کر آپ کے نُتْق مبارک کی بات کرتا ہوں تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی شان ہو سکتی ہے جب میں عَلَمْ نَشْرَحْلَكَ صَدْرَكَ کہہ کر صدرِ مُصطفیٰ کا ذکر کرتا ہوں تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی شان ہو سکتی ہے جب میں مَا قَذَبَ الفُعَادُ مَارَآ کہہ کر آپ کے قلب کا ذکر کرتا ہوں تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی شان ہو سکتی ہے جب میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ کہہ کر آپ کی زبان مبارک کا تذکرہ کرتا ہوں تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی شان ہو سکتی ہے اے محبوب جب میں اَلَّذِي اَنْكَدَ زَحْرَق کہہ کر آپ کی کمر مبارک کا تذکرہ کرتا ہوں تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی شان ہو سکتی ہے جب میں وَلَا لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اَلَا اُنُوْ كِك کہہ کر آپ کے دستِ اَقْدَس کا ذکر کرتا ہوں تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی شان ہو سکتی ہے جب میں آپ کے رجل مبارک کا تذکرہ تَاہا مَا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْكَا کہہ کر کرتا ہوں اس سے بڑھ کر بھی کوئی شان ہو سکتی ہے جب میں آپ کے خلق مبارک کا آپ کے اخلاق کا ذکر فَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيم کہہ کر کرتا ہوں تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی شان ہو سکتی ہے جب میں آپ کی پوری عمر کی قسم لَعَمْ رُك کہہ کر کرتا ہوں تو اس سے بڑھ کر اور شان کیا ہو سکتی ہے محبوب جب میں وَوَالِدِ مَا وَلَد کہہ کر آپ کی ولادت کے دن کی قسم کھاتا ہوں تو اس سے بڑھ کر اور شان کیا ہو سکتی ہے حضرت محترم یہاں ایک اور بات بڑی غور طلب ہے کہ اس آیت کریمہ میں تو شان بیان ہو گئی مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری صورت قحف جو ہے وہ آقا علیہ ساتھ و السلام کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے اور وہ شان اللہ رب العزت نے بڑے نرال انداز میں بیان کر دی ہماری کے محبوب کہ یہ اصحاب قحف ہو یا ذل کرنین ہو یا خدر علیہ سلام کی ولایت ہو یہ سب کے سب جو ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ یہ نبوت کا صدقہ پا رہے ہیں اسحاب قحف نبینا تھے ولی تھے ذل کرنین جسے اللہ رب العزت نے مشرق اور مغرب کا تصرف عطا کر دیا تھا جس کے لئے فرمایا اور پھر اس کی شان یہ بیان کی کہ اِنَّا مَكَّنَّاهُ لَهُ فِي الْأَرْدِ وَآَاتَيْنَاهُ مِنْ قُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا کہ اس کو مقام یہ عطا کیا کہ اس کو مشرق اور مغرب کی سلطنت بھی دے دی تصرف بھی دے دیا تمکم بھی دے دیا اور جہاں چاہتا تھا وہ وہاں چلا جاتا تھا اس کو ہر شے اس کے ہاتھ میں عطا کر دی تیئے زمانی بھی دے دیا تیئے مکانی بھی دے دیا اُدھر اصحابِ قحف کی بات کی تو اصحابِ قحف کو جو تین سو نو سال کے لیے سلا دیا پھر زندہ کر دیا یہ جو اتنا بڑا کرم کیا یہ جو کیا وہ صرف ولی پر ہو رہا ہے پھر اُدھر خضر علیہ السلام کی بات کر دی یہ بھی صورت قحف میں بیان آتا ہے کہ جب اُن کی بات کی تو اُن کی ولایت کے تصرف کی بات کی پھر جب اُن کی بات کی تو اُن کی ولایت کے تصرف کی بات اس انداز میں کی کہ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا وَآَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا کہ وہ جو خدر تھے جن کو اپنی رحمت کے صدقے سے مہنے وہ علمِ لَدُنِّي عطا کیا محبوب پوچھتا ہوں کوئی جواب دینے والا جواب دے دے کہ جس رحمت کے صدقے سے انہیں علمِ لَدُنِّي عطا کیا وہ رحمت گیا تھی محبوب آپ کو تو میں نے رحمت للعالمین بنایا تھا میں نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ محبوب یہاں پر ماں اور اللہ کو تھوڑی دیر کے لئے ہٹا دیں تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ محبوب آپ ہی کو تو سراپے رحمت بنایا ہے محبوب جب آپ کو رحمت بنایا اور ساتھ کہہ دیا رحمتی وسیعت کل ناشئی کہ یہی میری رحمت ہے جو ہر جگہ تقسیم ہو رہی ہے اسی رحمت کا فیض تھا کہ ذل کرنین کو ملا تو کائنات کا تصرف مل گیا یہی رحمت کا فیض تھا جو خدر کو ملا تو علمِ لدونی مل گیا اسی رحمت کا فیض تھا کہ اصحابِ قحف کو ملا تو تین سو نو سال مل گئے محبوب وہ تو ولی تھے اگر ولی کا مقام یہ ہوتا ہے تو نبی کا کیا ہوگا اور اگر نبی جس کے ولی کو اتنا تصرف دے دیا تو پھر آخر الانبیاء کی نبوت کا کیا عالم ہوگا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ولایت نبوت کا صدقہ ہوتی ہے اور نبوتِ انبیاء نبوتِ مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ نبوت کو جو ملا وہ حقیقتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ملا اور پھر جو ولایت کو اولیاء کو جو ملا وہ جمعی انبیاء کی نبوت کا فیض ملا اگر حضور کی نبوت میں رہنے والے ولی کو اتنا تصرف مل سکتا ہے تو تصرفِ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا اگر آقا علیہ السلام کی امت کے ولی کو اگر مشرق اور مغرب کی حقوقت اور سلطنت اور تمکنت مل سکتی ہے جو چاہے کرتا ہے تو یہ زمانی بھی ہے مکانی بھی ہے لسانی بھی ہے اگر ان کو سب کچھ ملتا ہے تو پھر بارگاہ مصطفیٰ کے تصرف کا عالم کیا ہوگا یہاں پر وہ سوچنے لگ گئے کہ شاید یہ جو تصرفِ مشرق اور مغرب ہے اس سے بڑھ کر تصرف نہیں ہو سکتا تو فرمایا محبوب یہ اس تصرف پر حیران ہو گئے ان کو اس رات کی یاد دلائیں جب میراج کو آپ کو اوپر لے گیا محبوب یہ خضر علیہ السلام کے تصرف کی بات کرتے ہیں یہ ان تین سو نو سال میں سونے والوں کو پھر جو اٹھا دیا گیا اس کی بات کرتے ہیں محبوب یہ محبوب یہ آقن کے اندھے یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ اس رات کے ایک پہل میں آپ کو لے بھی گیا واپس بھی چھوڑ دیا یہ تصرف مصطفیہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں مشرق اور مغرب کی بات کرتے ہیں وہ جب شب میراج وہ سیاہ لا مقا کو وہ جبریل امین جب لینے آئے تو پھر وہ ایسا تصرف تھا کہ عالم کائنات بھی نیچے رہ گئی عالم بشریت بھی نیچے رہ گیا نرانیت بھی نیچے رہ گیا عالم بھی نیچے رہ گیا مقا بھی نیچے رہ گیا لا مقا پر جا کر جب محبوب اپنے خدا کا دیدار کر کے آئے اس تصرف کا عالم کیا ہوگا عزمت و شان مصطفی عزمت و شان مصطفی عزمت و شان مصطفی اللہ علیہ وسلم یہ اولیاء کرام کے تصرف کی تو بات کرتے ہیں مگر ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر کہ ان کو وہ تصرف کیوں نہیں یاد آتا کہ جب آقال ساتھ و السلام اپنی مجلس پر کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے جس کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان فرما رہے ہیں کہ فَاَقْبَرَنَا اَنْ بَدْعِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ اَحْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلُهُمْ وَاَحْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِضَ ذَالِكَ مَنْ حَفِضَ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ ہمایہ کے پھر وہ تصرف کیوں نہیں یاد آتا کہ جب آقال ساتھ و السلام ایک روز اپنے مسند پر اپنے ممبر پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہی کھڑے جب سے کائنات بنائی گئی تھی اس وقت سے لے کر جب کائنات ختم کر دی جائے گی اس وقت تک پھر یہاں تک کہ اہلِ جنت جنت میں چلے جائیں گے اہلِ دوزق دوزق میں چلے جائیں گے کائنات کی کوئی شے چھوڑی نہیں جس کی خبر نہ دے دی ہو یا علیاء کے تصرف کی بات کرتے ہیں جو حضور کے قدموں کا صدقہ کھا رہے ہیں تو تصرف مل گیا تو جن کا تصرف ہے ان کی حقیقت کی بات نہیں کرتے یہاں آق آلِ ساتھ و السلام کی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عالم تھا کہ اللہ حبوالعزت نے جب جمیع انبیاء کو عالمِ ارواح میں جمع کر دیا اور ان سے مساق لے رہا تھا جمیع انبیاء کو اپنی بارگاہ میں جمع کر کے فرما رہا تھا اے ارواحِ انبیاء میں تمہیں آج اس لیے جمع کر کے اس جلسے کا انعقاد کر رہا ہوں کہ یہاں میں اس محبوب کی ولادت کی خبر دینے والا ہوں جس کے صدقے سے تمہیں نبوتیں ملنے والی ہیں میں اس محبوب کی بے صدقہ ذکر کرنے والا ہوں جو نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے جن کا صدقہ ملے گا تو تمہیں شریعتیں بھی دی جائیں گی جن کا صدقہ ملے گا نبوتیں بھی ملیں گی جن کا صدقہ ملے گا امتیں بھی ملیں گی جن کا صدقہ ان کے وجود کا سبب منا تو اس آشل کے وجود کا عالم کیا ہوگا پھر وہاں یقین کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک کو علم اليقین کہتے ہیں ایک کو عین اليقین کہتے ہیں اور ایک کو حق اليقین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کی ارواح کو وہاں پر بٹھا کر علم اليقین تو کرا دیا کہ جب آقا علیہ السلام کی نبوت کی خبر دے دی آقا علیہ السلام کے محاصن جمیلہ کا ذکر کر دیا آقا علیہ السلام کے شمائل و خصائص کا ذکر کر دیا حضور کے خصلتوں کا ذکر کر دیا حضور کے تصرف کا ذکر کر دیا حضور کے مقام و مرتبہ کی رفعتوں کا ذکر کر دیا جب ان کو خبر دے دی تو علم اليقین تو مل گیا اب پوچھنے والوں نے پوچھا مولا جس کا علم دے رہا ہے اسی کی اسی کا دیدار بھی کرا دے تاکہ عین اليقین ہو جائے تو کیا ہوا کہ رعائت میں آتا ہے کہ اچانک ارواح انبیاء پر ایک نور کو مسلط کر دیا گیا تو انہوں نے نگاہیں اٹھا کر جب دیکھا تو ایک نور چمک رہا تھا جس پر نگاہیں بھی جم کر دیکھنے سے کاثر تھیں پوچھا مولا یہ کس کا نور ہے فرمایا جس کی خبر دی ہے اس کا عین اليقین کروا رہا ہے جب عین اليقین کروا دیا اور بلکہ ایک اور مقام پر عین اليقین اس طرح بھی کروایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر وحی اتاری اور فرمایا یا عیسیٰ آمن بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میرے محمد پر ایمان لے آؤ پھر فرمایا کہ وَأْمُرْ مَنْ عَدْرَكَهُ مِنْ اُمَّتِكَا يُؤْمِنُوْ بِهِ کہ اپنی امت کو بھی یہ چرچہ کرتے رہنا کہ ایمان وہی ہے جو ایمان مصطفیٰ ہے اور پھر فرمایا اے عیسیٰ یہ جان لو کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ فَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمًا کہ اگر میرے محمد نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی نہ بناتا وَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الجَنَّتَا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو جنت بھی نہ بناتا وَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ نَعْرَا اگر میرے محمد نہ ہوتے تو یہ دوزق بھی نہ بناتا بتا دیا کہ یہ خبر اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ نہ بھول جانا کہ تمہاری امت کو جو ملے گا وہ صرف تمہارا صدقہ ہوگا نہیں تمہیں تو محمد کا صدقہ مل رہا ہے جو تجھے ملے گا وہ ان کو بھی دیتے رہنا پھر اس کے بعد عرض کیا مولا تو نے علم اليقین بھی دے دیا عین اليقین بھی دے دیا باری تعالی حق اليقین بھی کرا دے فرمایا ابھی نہیں انتظار کرو ابھی وہ وقت نہیں آیا مگر وعدہ کر لیا کہ حق اليقین بھی کراؤں گا پھر فرمایا ابھی تمہاری نبوتوں کا آغاز کر رہا ہوں جب تمہاری نبوتیں تمہاری رسالتیں پوری کائنات کا احاطہ کر لیں گی جب ہر نبی کوئی رسالت اور نبوت کا پیغام پہنچ چکا ہوگا جب ہر نبی کے حسن و کمال کا دنکہ بج رہا ہوگا جب انسانیت اپنی میراج کو پہنچے گی جب کائنات کا حسن اپنی میراج کو پہنچے گا جب کائنات کا جمال اپنی میراج کو پہنچے گا جب نبوت کا کمال اپنی میراج کو پہنچے گا جب کائنات اپنی انتہا اور میراج کو جائے گی تب حسن مصطفیٰ کر آنگا پھر کیا ہوا اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اس حسن مصطفیٰ کا صدقہ دینا شروع کر دیا آدم علیہ السلام کو بھی صدقہ مصطفیٰ دیا گیا پھر موسیٰ علیہ السلام کو کلیمیت کا حسن دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ ہونے کا حسن دیا گیا یوسف علیہ السلام کو حسن کائنات سے بہرہ ور کیا گیا سلیمان علیہ السلام کو کائنات کی جمع جمی مخلوق کا تصرف دیا گیا دعود علیہ السلام کو حسن سوتی کا فیض دیا گیا پھر ہر ہر نبی کو میں ایک ایک حسن کا لباس پہناتا چلا گیا محبوب جب ہر نبی نے ایک ایک حسن اور کمال اور میری بارگاہ سے عطا کیے ہوئے حضورز کا فیض لے لیا ایک ایک لباس پہنا دیا تو میں نے ایک حسن کا پیمانہ بنا دیا ایک کمال کا پیمانہ بنا دیا ایک جمال کا پیمانہ بنا دیا تو ایک رفعت کا پیمانہ بنا دیا ایک تصرف کائنات کا پیمانہ بنا دیا ایک حسن سوت کا پیمانہ بنا دیا ایک ظاہری حسن کا پیمانہ بنایا ایک باطنی حسن کا پیمانہ بنایا ایک موجزات کا پیمانہ بنایا جب سارے پیمانیں لے آیا تو اب پیمانوں کو توڑنے والا محبوب آ گیا مرحبا 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 حاضرین مخترم اس بات کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے کہ وہ حسن کا پیمانہ کیا تھا اور وہ لباس کیا تھے کسی نے پوچھا کہ مولا اگر تُو نے اسی لباس کو ہی دینا تھا تو ڈائریکٹ محبوب کو پہنا کر بھیج دیتا اگر حسن کا پیمانہ ہی بنانا تھا تو ایک کامل پیمانہ بنا کر محبوب محمد مصطفیٰ کو بھیج دیتا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ جواب دے دیا گیا بات یہ ہے کہ اگر پیمانہ نہ ہوگا تو میرے محبوب کا حسن کیسے پڑک ہوگے اگر پہلے کچھ نہیں ہوگا تو بعد میں کیسے سمجھوگے اگر پہلے کمال نہیں ہوگا تو کمال مصطفیٰ میں تمیز کیسے کروگے پہلے ممیز لاؤں گا پھر تمیز لاؤں گا پہلے محبوب پہلے تمہیں حسن دوں گا پھر حسن کے منبا کو لاؤں گا پہلے کمال دوں گا پھر کمال کی میراج کو لاؤں گا پہلے جمال دوں گا پھر جمال کی میراج کو لاؤں گا پہلے کائنات کا تصرف دوں گا پھر تصرف سے اوپر والے کو لے آؤں گا جس کا تصرف ہر شے پر ہوگا پہلے شے کو پیدا کروں گا پھر تصرف والے کو لاؤں گا اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح آپ کسی درزی سے خوبصورت لباس سے لواتے ہیں یا آپ کو ایک حسن کا لباس ایک لباس پہنا دیا جاتا ہے اور وہ کسی کو وہ جبہ پہنا دیا جاتا ہے یا کسی کو دستار جس کو امامہ کہتے ہیں وہ پہنا دی جاتی ہے جب وہ پہن کر آ جاتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں بھئی یہاں سے کمی رہ گئی یہاں سے بیشی رہ گئی کوئی کہتا ہے تمہاری یہ اچکن جو ہے یا یہ جو جبہ ہے یہ پیچھے سے کھلا ہے آگے سے تنگ ہے تو کیا ہوا ہر کوئی تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہے کبھی کہتا ہے ادھر سے کمی رہ گئی ادھر سے بیشی رہ گئی یہاں سے گلے سے تنگ ہے تو پیٹ سے کھلا ہے تو کہنے والے جو موں میں آتا تھا جو دیکھتے تھے وہ کہتے رہے اب ایک لباس لاتے ہیں اور اس لباس کو ناظمِ آلہ صاحب کو پہنا دیتے ہیں پھر ایک لباس ہمارے علامہ خادمی صاحب پہن لیتے ہیں پھر ایک لباس ہمارے صوفی صاحب پہن لیتے ہیں پھر وہی لباس ہے ان کو بھی پہناتے ہیں 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 مگر پہن کر آتے ہیں تو نگاہ کہتی ہے کوئی جچ نہیں رہا پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک حضور شیخ الاسلام تشریف لے آتے ہیں پھر 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 وہی جبا وہاں سے اتارتے ہیں جبا وہی ہے کپڑا وہی ہے سلائی وہی ہے درزی وہی ہے کسی شہ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اسی جبے کو جب حضور شیخ الاسلام کو پہنا دیا جاتا ہے خدا کی عزت کی قسم ہر کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہی تو جبا ہے لگتا ہے آپ کے لئے بنایا تھا اللہ اللہ رسال آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ پھر اسی دستار کو ہر کسی کے سر پہ رکھیا جگنا ہے کوئی کہتا ہے کسی کا سر چھوٹا رہ گیا کسی کا بڑا ہے مگر دستار کا سائز تو ایک ہی ہے پھر اچانک حضور شیخ الاسلام تشریف لے آتے ہیں وہ دستار وہ امامہ جو پوری کائنات میں تمام علماء سے لے کر مجددین سے لے کر مفسرین سے لے کر محدثین سے لے کر ہر عاشقین سے لے کر محبی محبین سے لے کر ہر کوئی پہنتا آ رہا ہے مگر جب وہ امامہ حضور شیخ الاسلام کے سر پر رکھ دیا تو کہنے والے نے کہا لگتا ہے یہ آپ کے لئے ہی بنایا گیا تھا کہنے والا کہتا ہے یہ جبہ پہن کر یہ دستار پہن کر یہ جچ بھی رہی ہے یہ فت بھی رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ دستار تو آپ ہی کے لئے بنائی تھی ہم تو ایسے کاروائی پوری کر رہے تھے جب کاروائی ختم ہو جاتی ہے تب زینت مجلس کو لایا جاتا ہے جب مجلس اپنی میراج کو پہنچتی ہے جب مجلس اپنے کمال کو پہنچتی ہے جب مجلس اپنے جوبن کو پہنچتی ہے تو جب اپنی میراج کو چھو رہی ہوتی ہے تب مہمان خصوصی کو لایا جاتا ہے دنیا کا رواج یہ ہے کہ کبھی بھی بزم مجلس کو کبھی بھی زینت مجلس کو کبھی بھی مہمان مجلس کو مجلس کی ابتدا میں نہیں انتہا میں لایا جاتا ہے اب جب اس کو سمجھ لیا اب اس طرف آئیں کہ ہاں رب نے اللہ رب العزت نے وہ قلیمیت کا لباس بھی دیا جن کو دیا انہوں نے پہنا پھر حسن کا لباس بھی دیا اپنے انبیاء کو جن کو دیا انہوں نے پہنا پھر کائنات کے تصرف کا لباس بھی دیا جن کو دیا انہوں نے پہنا پھر کائنات میں حسن سوت کا لباس بھی دیا جس کو دیا اس نے پہنا پھر کائنات کے ہر حسن کا لباس پہناتا چلا گیا پہننے والا پہنتا چلا گیا مگر جب میراج کا وقت آیا تو پھر محبوب سبحانی آقا علیہ السلام کو جمیع حسن اور محاسن کا لباس جو پہنا دیا کائنات کی ہر شے کہنے پر مجبور ہو گئی یا رسول اللہ آج لگتا ہے یہ لباس تو آپ کے لئے بنا تھا حلیر اسحار یا رسول اللہ آمد مصطفی حلیر تحقیم یہاں ایک اور بات بری غور طلب ہے کہ وہ حسن کس میں تھا وہ صرف لباس میں تھا یا پہننے والے میں تھا اگر لباس میں ہوتا تو جو پہنتا وہ چمکدار ہو جاتا ہر کوئی پہنتا رہا مگر وہ جوبن نہ ملا محبوب خدا کو بھی وہی لباس پہنا دیا گیا اس میں وہی نگ ہیں وہی ہی جوارات ہیں وہی موتی ہیں وہی حسن ہے وہی کاریگری ہے وہی سب کچھ ہے مگر کیا ہوا ہر کوئی پہنتا رہا مگر اپنے حسن کے ساتھ اس پر ججتا رہا مگر جب محبوب کائنات نے سرور کونوں مکہ نے حقیقت محمدی کے اوپر وہ لباس پہنا دیا گیا تو پھر کیا تھا وہ لباس چمکتا اپنے لباس ہونے کی وجہ سے نہ تھا وہ حقیقت محمدی کا حسن تھا جو لباس کو چمکا رہا تو ساتھ یہ فرما دیا کہ محبوب پہلے بھی لباس پہنائے تھے مگر کبھی جی نہیں کیا کہ اس کو دیکھ بھی لوں محبوب آج جو آپ کو پہنایا ہے اب جی کرتا ہے کہ آپ کو ہی دیکھتا رہوں اس لیے کہہ دیا کہ محبوب بات یہ ہے کہ آپ مکہ کی گلیوں میں پھریں تو ہماری نظروں میں رہتے ہیں تائف میں جائیں تو ہماری نظروں میں رہتے ہیں خلوت میں ہوں ہماری نظروں میں رہتے ہیں جلوت میں ہوں ہماری نظروں میں رہتے ہیں میراج پڑھائیں تو ہماری قربت میں آتے ہیں چلے جائیں تو پھر بھی ہم آپ کو تک رہے ہوتے ہیں آ جائیں تب بھی دیکھتے ہیں چلے جائیں تب بھی نگاہ آپ پر رکھتے ہیں محبوب آپ ان تانہ زنوں کے تانے پر نہ غور کیجئے آپ کے لئے یہ کافی نہیں کہ میری نگاہ تو آپ ہی کو تکتی ہے کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے نے اپنی سنت یہ بنا لی کہ محبوب بات یہ ہے قائدہ کائنات کا تو یہ ہے کہ کوئی اپنے محبوب کو کسی کو نہیں دیتا کائنات کا کائنات یہ ہے کہ کوئی اپنے محبوب کو کسی گھر بھیج کر ایسے خوش نہیں ہوتا وہاں محبوب اب سے کائنات کی ابتدار سے انتہا تک تو اپنی قربت میں رکھا تھا اپنا محبوب جو بنایا تھا اب یہ جو تریسٹھ سال کے لیے آپ کو بھیج دیا بھیج تو دیا مگر چین سے ہم بھی نہیں بیٹھے محبوب پھر وہ حسن جو حقیقت تھا جب آپ کے مکھرے پر چمکتا تھا وہ دعا کہہ کر قسم کھاتا تھا آپ کی ظلفوں پر چمکتا تھا تو واللیل کہہ کر قسم کھاتا تھا جب آپ کے مکھرے پر چمکتا تھا کبھی وہ دعا کہتا تھا کبھی حسن بے نکاب ہو جاتا تھا تو والفجر کی قسم کھاتا تھا جب ظلفوں سے چھا جاتا تھا واللیل کی قسمیں کھاتا تھا پھر جب حسن کبھی مکہ کی وادیوں میں جاتا تھا را اقسم و بحاظ البلت کی قسم کھاتا تھا پھر وہ حسن جا جاتا تھا پھر میری قسم محبوب تیرے ساتھ جاتی تھی پھر کیا ہوا اللہ حب العزت نے محبوب کائنات کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی میراج تک پہنچا دیا پھر آقا علیہ السلام کی بشریت کو بھی میراج دی آقا علیہ السلام کی نرانیت کو بھی میراج دی حضور کے حسن کو بھی میراج دی حضور کے قلبِ اثر کو بھی میراج دی حضور کے جسدِ متحرہ کو بھی میراج دی جب آکر سلام کے سر تا پا تک میراجی میراج آتا کر دی جب حسن بھی میراج کو پہنچا کمال بھی میراج کو پہنچا جمال بھی میراج کو پہنچا حسن سوتی بھی میراج کو پہنچا جب آپ کی تبلیغ بھی میراج کو پہنچی اور جب آپ کا سبر بھی میراج کو پہنچا جب آپ کی نبوت اور حسالت بھی میراج کو پہنچی تو تب ہم نے آپ کو میراج کی رات بولا لیا اب وہ وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جمعی انبیاء اے انبیاء ادھر آ جاؤ تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں حق الیقین کا مقام بھی دوں گا مگر وہ وعدہ اس دنیا سے منسلک تھا تو میری عزت کی قسم تمہیں دیدار اور حق الیقین بھی اسی کائنات میں کرانگا تو پھر آقا علیہ السلام کی جب میراج کی رات آئی تو ادھر خدا کو پتا تھا کہ آج میرے محبوب کو دلہاں بنایا جا رہا ہے حسن کا ممبہ بنایا جا رہا ہے آج میرے محبوب کا حسن بھی جوبن پر ہوگا کمان بھی جوبن پر ہوگا جمال بھی جوبن پر ہوگا میرے محبوب کا چہرہ بھی تکنے والا ہوگا میرے محبوب کا لباس بھی جوبن پر ہوگا فرمایا جمعی انبیاء تمہیں جسد مثالی دے کر تمہاری سلطنتوں کے مرکز پر بھیجتا ہوں جہاں کہ تم سلطان تھے میں تمہیں بھی وہاں بھیجتا ہوں پھر اقصا کے مقام پر جمع کر دیا فرمایا تم اپنے تختوں پر بیٹھ جانا پھر تمہاری سلطانیوں کو عطا کرنے والا سلطان بھیج دوں گا تو فرمایا اب ادھر جبریل امین کو بھیج دیا فرمایا جبریل آج جاؤ مگر وہ سواری لے کر جاؤ جس جیسی کسی کو نہ دی تھی اے جبریل جاؤ آج وہ حسن کا سامان لے کر جاؤ جس سے پہلے کسی کو سجایا دھجایا نہ تھا آج استیاری سے جاؤ جو پہلے کسی کے لیے نہ کی تھی بات یہ ہے کہ آج میں نے انبیاء کو آج میں نے جمعی انبیاء کو جسدِ مثالی دے کر حق الیقین کا مقام دینا ہے تو وہ ایک نگاہ دیکھیں تو کہتے رہیں آشا للہ ماہ آزا بشارہ اے رسول اللہ آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ اے تحقیم ادھر سیاہِ لا مقام دلہِ کائنات آئے ہیں ادھر انبیاء کو کھڑا کر دیا فرمایا اے جمعی انبیاء آج میرے محبوب تمہیں امامت کا شرف دینے آ رہے ہیں وہ میرے محبوب کا حسن دیکھ لینا پھر مجھے بتانا کہ یہ حسن کیا ہے وہ حسن کیا ہے پھر محبوب کو بلا لیا امامت پر کھڑا کر دیا تو پھر اگر حسنِ یوسف کو دیکھ کر زنانِ مصر کے ہاتھوں سے سیب گر گئے چھوڑیاں چل پڑی انگلیاں کٹ گئی تو جب انبیاء اس حسینِ کائنات کو دیکھ رہے ہوں گے تو کیا کیا نہ ہو رہا ہوگا جب وہ کائنات کو حسن دینے والا حسین خود آ گیا ہوگا تو پھر انہوں نے یہ کیوں نہ کہا ہوگا کہ ہاشا للہ ما حازا بشرا کہ مولا باق تو یہ ہے کہ یہ نہ بشر ہے نہ صرف نور ہے محبوب کچھ اور ہی دنے بنایا ہے تو کیا ہوا کہ یہ آقا علیہ السلام کی نسمت کے لیے جو یقین کے مقام پر فائز کرنے کے لیے جو جمعی انبیاء کی ارواح سے وعدہ کیا تھا وہ اقصہ کے مقام پر اسے پورا کر دیا اب ادھر ملائکہ بھی خدا کی بارگاہ میں آگئے عرض کیا مولا تو نے وہاں سے یہاں سے انبیاء کو تو بھیج دیا ہے اپنے محبوب کا دیدار کرا رہا ہے تو محبوب اے مولا ہماری باری کب آئے گی کہ ہم بھی ننگی نگاہوں سے تیرے محبوب کو تک لیں ہاں تیار ہو جاؤ اس مقام پر صدرہ کے مقام پر جمع ہو جانا پھر فرما دیا یقشہ صدرت ما یقشہ کہ پھر تمی انبیاء جمی ملائکہ کو صدرہ کے مقام پر جمع کر دیا گیا فمایا آج میرے کائنات کا دلہ آ رہا ہے تو وہاں ایک جلسہ منعقد ہو جانا تو میں اپنے محبوب کو سواری بدلنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے روک دوں گا وہ وقت یہ ہوگا کہ دل بھر کر دیدار کرتے رہنا پھر جب صدرت المنتحہ کے مقام پر بلا دیا تو اس یقشہ صدرت ما یقشہ فرشتے تک رہے تھے اور کہہ رہے تھے مولا آج سے پہلے ایسا حسین ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا اے آج سے پہلے ایسا جمیل ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا مولا آج سے پہلے ایسا حسن و کمال کا منبع ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا مابو مولا جی تو چاہتا ہے تو اجازت دے دے ہم وہیں چلے جائیں پھر اجازت ملی تھی تو فرمایا ہاں وہاں عدب کا مقام ہے میں نہیں چاہتا کہ تم بے عدبی کر بیٹھو اجازت دوں گا مگر جس کو ایک دفعہ ملے گی پھر دوبارہ نہ ملے گی پھر اذن دے دیا گیا پھر محبوب تشریف لے آئے تو فرشتوں کو کہا ہاں میرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو ایک دفعہ بھیجوں گا پھر بلالوں گا پھر تا قیامت دوبارہ نہ بھیجوں گا جو ایک دفعہ دیکھ لوگے پھر اس کا مزا لیتے رہنا پھر ستر ہزار فرشتوں کو صبح اور شام پھر بھیجتا ہے وہ محبوب کائنات کے روزہ اکدس پر حضور کی بارگاہ میں پھر وہ جھارو دے رہے ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اپنے پڑوں سے جھارو دے رہے ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ کی خاک سے اپنے آپ کو حسی بنا رہے ہوتے ہیں آتے ہیں خدمت کرتے ہیں اور پھر جی تو چاہتا ہوگا مولا مولا آج بھیجا ہے واپس نہ بولا عزم محترم یہ پھر وہ حسن تھا اور پھر وہ حسن بڑھتا چلا گیا تو جب صدرہ کے مقام سے آگے جانے لگے مقام جب ختم ہو رہا تھا تو ہر شے کی انتہا ہو گئی اور حقیقت مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے پھر وہاں جب دیکھا کہ جبریل امین بھی نیچے رہ گئے پوچھا جبریل کیا ہوا محبوب بات یہ ہے اب یہ آپ کا سفر ہے میرا تو یہاں تک تھا اب آگے چلا تو میرے پڑ جلا دیے جائیں گے پھر وہ سفر حقیقت مصطفیٰ شروع ہو گیا پھر جو حسن کا منبع تھا پھر جو کمال و جمال کا منبع تھا جو حقیقت کا منبع تھا جو کائنات کے لباس کا حسن تھا جب اپنی بارگاہ میں بلا کر دنا فتد اللہ فکانا قابا کا حسین او ادنا کے مقام پر بٹھا لیا تو پھر میرے محبوب کے ظاہر اور باطن کی ظاہر اور باطن کو پھر میراج عطا کر دی گئے جب میراج دے دی تو کیا ہوا پھر جب محبوب نیچے تشریف لائے تو دیکھنے والے کہتے تھے جیسے گئے تھے ویسے آگئے انہیں معلوم نہ تھا کہ محبوب کو مقام تمکن پر فائز کیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو مقام تلون پر فائز کیا تھا تلون میں رنگ بدلتے ہیں کیفیات بدلتی ہیں تغیر آتا ہے تبدل آتا ہے ایک رنگ آتا ہے دوسرا جاتا ہے ایک حسن آتا ہے دوسرا جاتا ہے ایک کمان آتا ہے دوسرا جاتا ہے مگر جب محبوب کو دیا تو محبوب کو مقام تمقل پر فائز کر دیا اور علامہ کچھ شہری خنماتے ہیں کہ رجعہ کمازہبہ کہ یا رسول اللہ آپ کا حسن تو یہ تھا جیسے گئے تھے ویسے آگئے یہ کمالِ مصطفیٰ تھا کہ اس حسن کو چھپا لیا پھر جس کا جتنا نصیب تھا اس کو دیتے رہے پھر کوئی قریب ہوا پھر ابو بکر صدیق کو صداقت کا فیض دے دیا عمرِ فاروق کو پھر عدالت کا فیض دے دیا عثمانِ غنی کو حیاء کا فیض دے دیا علیِ مرتضیٰ کو شجاعت کا فیض دے دیا یہ فیض چلاتا رہا وہاں ورائت کا چلاتا رہا یہاں مجددیت کا چلاتا رہا پھر اس وقت امام ابو حنیفہ آئے ان کو فقیت کا فیض دے دیا پھر امام حسن بسری آئے ان کو روحانیت کا فیض دے دیا پھر آگے اسقلانی آئے رجب حملی آئے امام قسطلانی آئے آتے رہے ان کو فیض دیتا چلا گیا پھر عمر بن عبدالعزیز کو ان کا فیض مجددیت کا دیا پھر ادھر پھر حسن اس طرف چلایا تو مولاِ روم کو روحانیت کا فیض دے دیا شمس بڑیس کو فقیری کا فیض دے دیا پھر امام یوسف نبھانی کو اس دور میں آ کر پھر حضور کے عشق کا فیض دے دیا خواجہ جمیر کو غلامی مصطفیٰ کا فیض دے دیا بہاودی نقشبندی کو پھر ان کی روحانیت کا فیض دے دیا فیض تقسیم کرتا چلا گیا آج کا وہ دور آیا کہ وہ فیض میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ایک کر کو دیتا رہا پھر وہ کمال بھی ایک ایک کر کے دیتا رہا وہ جمال بھی ایک ایک کر کے دیتا رہا وہ حسن بھی تنہا دیتا رہا مگر جب آج حضور شیخ الاسلام آئے تو سائے جمال اور کمال کو جمع کر کے دے دی مہادری مہادری س PI犽ی سفاقی ہے کلی روحان開ل مہادری آہی ڑھان کارل محمدی خدین پیل جمال آہی ڈالکاتری اللہ منہ تنہا ش schwاب ہے آہی ڈالکاتری اسلام کی مہار ہے آہی ڈالکاتری آج سن لیجیے کہ سورج چمک رہا ہو اس کی حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر کوئی اندھا ہو جائے تو وہ سو بار انکار کرتا رہا اس کی تو بنائی ہی نہیں اگر کوئی آنکھیں بند کر لے وہ سو انکار کر لے جب تک آنکھیں نہیں کھولے گا سورج کی روشنی نہیں ملے گی یہ آج کے دور کی حقیقت کا علمیت کا فساہت کا بلاغت کا علمیت کا حدیث کا فقہ کا جامع علوم کا حضور کی غلامی کا حضور کی نسبت کا اہلِ بیتِ اتھار کی غلامی کا صحابہ کی نسبت کا جو سارا فیض ہے وہ اس سورج میں دے دیا گیا آج جن کی کوٹیاں جن کے گھر اندھیرے میں مبتلا ہو گئے تھے وہاں بھی نور آ رہا ہے یہاں علمیت کا فقیت کا یہاں پر مجددیت کا یا روحانیت کا یا ولایت کا یا قطبیت کا جو فیض مل رہا ہے اپنے دامن کو کھول لیں منور خود ہوتا چلا جائے گا اس نسبت سے جڑ جائے حضوری والے خود ہوتے چلے جائیں گے جو یہاں سے جڑ جائے گا وہ وہاں بھی جڑ جائے گا جو یہاں کا ہو جائے گا وہ وہاں کا ہو جائے گا جو ادھر آ جائے گا وہ ادھر بٹھا دیا جائے گا جو یہاں کا معدب ہو جائے گا پھر وہ وہاں کا معدب ہوگا جو یہاں محب ہوگا وہ وہاں محبوب ہوگا جو یہاں محب ہوگا وہاں محبوب ہوگا جو یہاں مرید ہوگا وہاں مراب ہوگا جو یہاں تعلیب ہوگا وہاں متروب ہوگا یہاں عاشق ہوگا وہاں معشوق ہوگا اسی نسبت کو اسی نسبت کو تھامیں یہ نسبتیں اور یہ حقیقتیں ہر دور کو نہیں عطا ہوتی یہ دور بھی خوش قسمت تھا کہ جس دور کو حسین بنانے والے آگئے حسین بنانے والے اور حسین دور حسینوں سے بنتا ہے دور جو تاریخی دور بنتے ہیں وہ تاریخ بنانے والوں سے بنتے ہیں آج جو تاریخ رقم ہو گئی خدا کی عزت کی قسم مجددیت کی تاریخ اٹھا لیں ولایت کی اٹھا لیں جو رنگ یہاں نظر آتا ہے وہ وہاں نہیں حضر محترم اسی کو اپنا جینا مرنا اس مشن کے ساتھ منسلک ہو جائیں اعتیسام حاصل کر لیں اور جڑ جائیں ایسے جڑیں کہ یہ صرف یہاں کی حقیقت نہیں یہ وہاں کی بھی ہے یہ یہاں کی منزل نہیں یہاں ابتداء ہے وہاں انتہا ہے کہ جڑ جائیں ہمارا مرنا اور مٹنا اسی در پر اسی نسبت پر اسی جماعت اسی منحاج القرآن کے لئے ہو جائے آج ناموس رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو پھر جو عاشق ہوں گے جو غلام ہوں گے جو محب ہوں گے وہی تو ناموس کی بات کر سکیں گے آج کائنات اگر انتی ہو جائے تو ان انتوں کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں جن کے ہاں سورج روشن ہے روشنی لینی ہے تو وہاں آیا کریں اللہ رب العزت ہماری اس نسبت کو قائم و دائم رکھے کہ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا دورا تیرا مَن مُحَنِنِ رُوبْ نِکَالَ اُس فِي فِي دَا غَرْبَانَ لَاگ لَگِي ہے آگ لَگِي ہے لَاگ لَگِي ہے آگ لَگِي ہے لَاگ لَگِي ہے آگ لَگِي ہے